ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانڈو مٹھے لوگ تو درشے کو حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ لیکن اس بار ویڈیو ہے جو کافی دکھی مند سے ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں خاص اس میں بات چیتی ہے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ بیتی رات کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایک بہت بڑی جو ہے ڈیتھ ہوئی آپ تو قیوم بٹ جی اللہ مغفرت کرے ان کو جو ہے ان کی بیتی رات جو ہے بارہ بجے ساڑھے آرہ سے بارہ کے درمیان میں اس دنیا کو چھوڑ کے وہ جو ہے چلے گئے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے درشکوں سے تو جو عبدالقیوم بٹ صاحب تھے یہ پہلے تو جو ہے ہیڈ ماسٹر جو ہے ہیڈ ماسٹر کا انہوں نے فرائز انجام دیئے ایک ٹیچر تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ریٹائر ہوئے حج بھی کیا تو اس کے بعد جو ہے آج جو یہ ملیگام جو پوگل ڈسٹرک رامبن کا جو ملیگام ایریا ہے گوہلا ملیگام کے رہنے والے تھے وہاں کے جو ہے یہ سرپنچ بھی تھے اور بخوبی اپنا کام جو ہے انجام دیا کرتے تھے بہت ہی نیک سیرت جو ہے انسان تھے یہ نمازی تھے پانچ وقت کے اور مسجد میں بھی امامت کیا کرتے تھے تو ان کا جو ہے بہت بڑا جو ہے جو نقصان ڈسٹرک رامبن کے لیے خاص طور پر جو ہے پوگل پرستان کے لیے کیونکہ یہ ایک شان تھے جو ہے پوگل پرستان کی تو آج جو ہے ان کی جو ایک دکھت جو سوچنا آئی تھی اس کو لے کہ ہم بھی کافی نراش ہے تو ہم یہی دعا کریں گے اوپر والے سے کہ اوپر والا ان کی مغفرت کرے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ساتھی ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے تو یہ بڑھ صاحب جو تھے عبدالقیوم حاجی عبدالقیوم حد صاحب بہت ہی اچھی پرسنیلٹی تھی اور ان میں جو ہے پوگلی زبان کی بھی انہوں نے کافی خدمت کی ہے اور آورال یہ سوشل ورک بھی کافی کیا کرتے تھے گریپوں کا بھی کافی خیال جو ہے رکھا کرتے تھے تو اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے دو چار دن پہلے کی بات ہے ساتار دن پہلے کی بات ہے جس میں جو ہے پوگل سے ہمارے مشہور معروف جو شائر گزرے ہیں حاجی عبدالعزیز کٹوچ صاحب ان کا بھی انتقال ہوا وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے خاص کر پوگل پرستان کے لیے کیونکہ وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے شائر تھے حاجی عبدالعزیز کٹوچ اور آج جو ہے جو ہمارے عبدالقیوم بڑھ صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ دو بہت ہی بڑی نقصان بہت ہی بڑا نقصان ہے یہ خاص کر جسٹرک رامبن پوگل پرستان ایرئے کے لیے تو ہم فیلال ان سے یہی اللہ تبارک تعالی سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں جنرل فردوس میں عالی مقام عطا کرو انہوں نے اپنی سوسائٹی اپنے لوگوں کے لیے اپنے کلچر کے لیے بہت زیادہ کام کی ہے ایک بہت بڑا جو ان کی زندگی کا ہے ساتھ ساتھ لوگوں کا سوشل ورک جو ادھیائے ہے وہ بلکل ادھیائے مطلب کہ چپٹر جو ہے کلوز ہو چکا ہے کیونکہ ان کی خدمات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کی ہیں تو آج جو ہے کافی دکھی جو مند سے میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری اور سے ہمارے چینل کی اور سے جو ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے سمپون ہم رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے پھر سے اوپر والا ان کے گھر والوں کو سبر عطا کرے تو یہ بہت ہی بڑا بہت بڑا نقصان جو ہے قاسکر دسٹک رامن پوگل پرستان کی تو پھلال کے لیے اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت بہت بہت دھنواز